موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمازِ کصوف میں کتنے رکو ہیں نمازِ کصوف میں کتنے رکو ہیں تو اس میں آئمہ کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عام نمازوں کی طرح ہر رکت میں ایک ہی رکو کے قائل ہیں جبکہ باقی تباہ تین امام جو ہیں امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ ہر رکت میں دو رکو اور دو قیام کے قائل ہیں تو ہر رکت میں دو رکو کیا ہے کہ آپ نے قیام کیا رکو کیا پھر کھڑے ہو گئے قیام کیا پھر رکو کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے دو سجدے کی تو بہرحال الفقہ علی المذاہب میں آپ کو یہ انفرمیشن تو مل جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پچھلے درس میں میں نے آپ کے ساتھ بخاری شریف کی حدیث شیئر کی جس میں دو رکو کا ذکر ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی احناف جو ہے وہ ایک رکو کیوں کرتے ہیں کیا وجہ ہے کون سی حدیث ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ ایک رکو سے بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے تو جناب میں آپ کی توجہ سنن نسائی شریف کی طرف کرانا چاہتا ہوں سنن نسائی میں امام نسائی رحمت اللہ علی نے کئی طریقے بیان کیے ہیں نماز کصوف ادا کرنے کے ان میں سے ایک طریقہ وہ جو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اور میرے پاس جو نسقہ ہے اس میں یہ حدیث نمبر ہے ون تھاؤزن فور ہنڈرڈ ایٹی فائیو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے جو صحابہ آپ کے قریب تھے کھڑے ہوئے آپ نے پہلے طویل قیام کیا پھر طویل رکو پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا وہ بھی بہت طویل تھا پھر سجدے سے سر اٹھایا اور کافی دیر تک بیٹھے رہے پھر دوسرا سجدہ کیا اور وہ بھی اسی طرح طویل تھا پھر سر اٹھایا اور کھڑے ہو گئے اور دوسری رکو قیام اور سجدہ اور جلوس کافی طویل کیے جیسے پہلی رکو میں کیے تھے تو بہرحال یہ جو روایت آتی ہے اس سے ایک رکو کا ہمیں پتا چلتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض روایات میں ایک رکو کا ذکر ہے بعض میں دو کا ذکر ہے تو بعض میں دو سے زائد کا بھی ذکر ہے وہ روایتیں بھی ہیں جن میں دو سے زائد رکو کا بھی ذکر ہے تو the bottom line is کہ نماز کصوف کی حیت کے بارے میں امام شافعی امام مالک اور امام عاظم اور امام احمد ابن حنبل کے درمیان اختلاف ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی ہر رکعت میں ایک رکو ہے یا دو دوسرے تمام آئمہ دو رکو کے قائل ہیں امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ آپ دیگر نمازوں کی طرح ایک ہی رکو کے قائل ہیں باقی آئمہ کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث جو صحہ ستہ میں منقول ہے مگر در حقیقت یہ تعداد رکو کی حدیث میں تامل ہے کہ اس کا یہ تامل اس کو قابل حجت نہیں رکھتا بلکہ ایک راوی کی روایت میں تامل ہے مثلا حضرت عائشہ سے دو رکو کی روایت وارد ہے اور تین کی بھی وارد ہے حضرت جابر سے دو رکو کی بھی روایت ثابت ہے اور تین کی بھی حضرت عبداللہ ابن عباد سے چار رکو کی روایت ہے اور اسی طرح حضرت عبی سے پانچ رکو کی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے لہذا امام ابو حنیفہ نے قولی اور فیلی روایت جو ہے ان کے درمیان جو ہے یہ پھر اس کی طرف رجوع کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی طرف ہے اچھا یہ قول والی روایت جو ہے کیونکہ قولی روایت جو ہے وہ فیلی سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے کہ بھئی فیل تو کبھی کبھی صادر ہوا ہو سکتا ہے لیکن قول تو پھر حکمن ہوتا ہے تو اسی لئے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اس زمن میں ایک روایت وہ لے کے آئے ہیں جس کی طرف جس میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی طرف ہمیں نشان دہی ملتی ہے یہ حدیث بھی کتاب القصوفی میں موجود ہے سنن النسائی میں میرے پاس جو نسخہ اس میں حدیث نمبر 1488 حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو گھزیٹتے ہوئے جلدی سے باہر نکلے اور مسجد تشریف لے گئے پھر متواتر اس وقت تک ہماری امامت کرواتے رہے جب تک گرن ختم نہیں ہو گیا جب سورج صاف ہو گیا تو ارشاد فرمایا لوگ خیال کرتے ہیں کہ سورج یا چاند گرن کسی عظیم شخصیت کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرن نہیں لگتا بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز پر اپنی تجلی ڈالتا ہے تو اس کی متیح ہو جاتی ہے اگر تم لوگ ایسا دیکھو تو فرض نماز کی طرح نماز پڑھو جو گرن ہونے سے پہلے گزری ہو تو اسی لیے جو ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں قال آ گیا کہ فصلو کہ احدث صلات صلیتموہا من الوکتوبہ تو جیسے وہ نماز پڑھتے ہو ویسے یہ نماز پڑھو تو امام صاحب جو ہے ان کا اس حدیث سے جو ہے انہوں نے استدلال کیا کہ جب سورج یا چاند میں گرن واقع ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسا کہ تم نے ابھی فرض نماز پڑھی اور سورج گرن سے پہلے جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو بہرحال تو اسی لیے اس فجر کی نماز ہی کی طرف ان کا یہ رہا کیونکہ یہ کسوف اس وقت ہوا تھا بامطابق حدیث حضرت سمرہ کے سورج دو نیزے افق سے اٹھا تھا اچھا اسی طرح جو ہے فیلی حدیث مثلا حدیث یہی ہے جس کا ایک ہی رکوع کا ثبوت ہے پھر ممکن ہے کہ اجدہام کے باعث گڑھ بڑھ بیدا ہو گئی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خلاف معمول رکوع میں تاخیر فرمائی آگے پیچھے کھڑے ہونے والوں نے دھوکے سے سر اٹھا لیا اور ان کو دیکھ کر ان سے پیچھے والوں نے ایسا کیا پھر جب اگلوں نے دیکھا کہ آپ اب تک رکوع میں ہیں پھر سر جھکا کر رکوع میں چلے گئے ہوں تو پیچھے والوں نے بھی ان کی متابعت کی ہو اور دو یا تین رکوع کا دھوکہ لکتا چلا گیا اور زیادہ بھیڑ میں ایسا ہونا بعیدس قیاس نہیں ہے جبکہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ نماز پڑھی اور اس میں معاملہ ایسا ہی تھا کہ انہوں نے اتنے طویل رکوع اور اتنے طویل سجود کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقاب کے یہ احرام ہے اس میں بھی اختلاف پڑ گیا کیونکہ اتنے کسرت سے صحابہ موجود تھے باران یہ ایک دلیل ہے جو احناف اسے کے ہاں رائج ہے اگر آپ غیر احناف ہیں تو جو آپ کی فقہ ہے آپ اس کے مطابق پڑے احناف جو ہے جن روایات سے استدلال کرتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عامال کریں اور اللہ تعالی کو رازی کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں